السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں جے بی ایم ایس یوٹیوب چینل دوستو سٹیل کے ریٹ کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ بھئی ریٹس مزید کم ہونے جا رہے ہیں تو سریعہ کے ریٹ کے حوالے سے بڑی زبرت نیوز ہے کہ سٹیل کا جو ریٹ ہے ایک مرتبہ پھر کم ہوا ہے اور اچھی خاصی کمی ایک مرتبہ پھر دیکھنے میں آئی ہے لازٹ جو اپڈیٹ تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی دس ہزار پہ پر مرتبٹن کے حساب سے سٹیل کا ریٹ کم ہوا تھا اور آپ کو اسی اپڈیٹ میں میں نے بتا دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں مزید سستہ ہوگا ایک دو یا چار دن کے اندر اندر لیکن تیسرے دن ہی اپڈیٹ آگئی ہے ایک مطبہ پھر اور ریٹس کم ہوئے ہیں میرے پاس لیپٹاپ پر اس وقت لیٹس ریٹ لسٹ جو ہے وہ مجود ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ تازم ریٹ لسٹ کیا ہے اور سب سے اہم بات ویڈیو کو سکپ مت کیا کریں پورا دیکھ لیا کریں لازٹ پر اور یا بیچ میں ہم آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی کہ آنے والے دنوں میں ریٹس کیا ہوں گے کب کم ہوں گے آپ میں سے بہت سارے دونست وہ ویڈیو کا پارٹ مس کر دیتے ہیں اور بات میں کومنٹس کے نیچے یا پھر مسنجر پر ہمیں میسیج کر رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے حالانکہ ہم نے وہ چیز آر لیڈیو میں مینشن کی ہوئی ہوتی ہے تو دوستو تازم ریٹس کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کتنا سٹیل مزید سستہ ہوا ہے آنے والے دنوں کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے آپ دوستو کے لیے ایک اور اچھی نیوز ہے کہ دوستو اگر آپ چوبیس گیٹوں میں سٹیل کا جو ریٹ ہے کسی بھی وقت ملوم کنا چاہتے ہیں تو آپ کو اب مارکیٹ ویزر کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے ہم نے بڑی ایسانی پیدا کر دیا آپ نے کرنا سمپل یہ ہے گوگل پر جانا ہے اور jbms یہ والی جو ہماری سائٹ ہے jbms.p کے لکھنا ہے آپ کے سامنے یہ ویبسٹ آجائے گا سامنے آپ کے سب سے پہلا آرٹیکل جو ہے وہ سٹیل کے تاظرین ریٹس کے حوالے سے ہوگا وہاں سے آپ جو ہے تاظرین ریٹس چیک کر سکتے ہیں لوکل سٹیل کے برینڈڈ سٹیل کے اور مختلف جو پاکستان میں برینڈز ہیں ان کے بھی تو چلے دوستو ریٹس میں آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں اس سے پہلے چھوٹی سی گزارش کر دوں گا جو لوگ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کے نوٹیفکیشن کو دبا لیں کیونکہ دوستو کنسٹرکشن مٹیل کے لیٹر کوئی بھی اپڈیٹ ہوتی ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملتی ہے جو لوگ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج کو لازمی فالو کیجئے گا اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سات اور آٹھ سوٹر کے سریعے کی دوستو بہت سارے دوستوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں سات ہیسے کی ہوتے ہیں اور ایک اس کو ایک سوٹر دوستر جیسے جیسے اس کا سائز بڑے گا ایک انچ کے اندر میں بات کر رہا ہوں تو وہ ویسے ویسے آپ کے تین سوٹر جو ہے دوستر سے بڑا سائز ہوگا اسی طرح چار سوٹر جو ہے وہ تین سوٹر سے بڑا سائز ہوگا تو اس طرح آٹھ سوٹر میکسیمم سائز ہوتا ہے جو کہ پچیس ایم ایم اور ساتھ سوٹر جس کو ہم بائیس ایم ایم بھی بولتے ہیں تو سات اور آٹھ سوٹر بائیس اور پچیس ایم ایم کا جو فورٹی گریڈ کا سریع ہے اس کے لئے دوستو چونسٹھ روپے پر کے دین دو لاکھ چونسٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اور سات اور آٹھ سوٹر کا جو سکسٹی گریڈ کا سریع ہے اس کے لئے دوستو چونسٹھ روپے پر کے دین دو لاکھ سٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اس کے لئے دوستو بات کرتے ہیں سولہ اور بیس ایم ایم یعنی کہ پانچ اور چھ ستر کے فورٹی گریڈ کا صریح کی اس کے لئے دو سو چونسٹھ روپے پر کے دیان دو لاکھ چونسٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اور پانچ اور چھ ستر کا جو سکسٹی گریڈ کا صریح ہے اس کے لئے دو سو چھ سٹھ روپے پر کے دیان دو لاکھ چھ سٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اسی طرح دو سو بات کرتے ہیں چھ ستر یعنی کہ بارہ ایم ایم کے فورٹی گریڈ کا صریح کی اس کے علاوہ دو سو چو سٹھ روپے پر کے دی یعنی دو لاکھ چو سٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اور چار ستھ رکھا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے علاوہ دو سو چھ سٹھ روپے پر کے دی یعنی دو لاکھ چھ سٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اس کے علاوہ دو سو چھ سٹھ روپے پر کے دی یعنی دو لاکھ چھ سٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اور تین ستھ رکھا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو اٹسٹھ روپے پر کے دیئے ہیں دو لاکھ اٹسٹھ ہزار پیپر میڈکٹن اس کے علاوہ دوستو بات کر لیتے ہیں کچھ مزید برینڈز کی امریلی کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو اکھتر روپے پر کے دیئے ہیں دو لاکھ اکتر ہزار پیپر میڈکٹن اور امریلی کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو تیہتر روپے پر کے دیئے دو لاکھ تیہتر ہزار پیپر میڈکٹن موگل کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو انہتر روپے پر کے دیئے دو لاکھ انہتر ہزار پیپر میڈکٹن اور موگل کا جو سکسٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دو سو انہتر روپے پر کے دیئے دو لاکھ اکتر ہزار پیپر میڈکٹن اس کے لئے دو سو آگا سٹیل اے ایف سٹیل اور موئی سٹیل کے ریرز اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ویب سائٹ جو ہے جے بھی ہمیں سٹارٹ پی کے کوئی وزیڈ کریں گے تو آپ کو ادھر سے باقی کی تازہ ترین ریٹ لسٹ بھی مل جائے گی اس کے لئے دوستو بات کر لیتے ہیں کچھ لوکل سٹی وائز ریرز کی کراچی کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ ہے یار یہ لوکل میں جو میں ریرز اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہوں یہ بلکل وہ لوکل سٹیل نہیں ہوتا جو کچھلے وغیرہ یا سکراب سے بنا ہوتا ہے بلکل یہ اچھے والے لوکل کوالٹی میں آپ کو لاہور اور کراچی کا جو سریعہ مل رہا ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں کراچی کا جو فورٹی گریڈ کا سریعہ ہے اس کے لئے دوستو اکتالیس روپے پر کے جی یار دو لاکھ اکتالیس ہزار پی پر میکٹن اس کے لئے لاہور کا سریعہ ہے اس کے لئے دوستو چھتیس روپے پر کے جی یار دو لاکھ اکتالیس ہزار پی پر میکٹن اسی طرح اسلام آباد کا جو سریعہ ہے اس کے لئے دوستو بیالیس روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ بیالیس ہزار پی پر میکٹن اسی طرح اسلام آباد کا جو سریعہ ہے اس کے لئے دوستو اٹھتیس روپے پر کے جی یعنی دو لاکھ اٹھتیس ہزار پی پر میکٹن فیصلہ آباد کا جو سریعہ ہے دوستو بتیس روپے پر کے دی یعنی دو لاکھ بتیس ہزار پیپر میٹکٹن دوستو یہ جو میں نے ریٹس آپ کو اپ ڈیٹ کی ہیں آپ کے ایڈیا کے ساتھ سے دو چار روپے تک ڈیفرنس آ سکتا ہے پر کلو کے ساتھ سے آپ کے ایڈیا کس میں ڈیفرنس آ سکتا ہے آپ کی لوکیشن کا ڈیفرنس آ سکتا ہے یہ تمام چیزیں آپ مدندہ رکھا کریں جب آپ سریعہ یا سٹیل بائی کر رہے ہوتے ہیں دوستو اگر آپ دیکھیں کہ یہ تاتھی ریٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو پچھلی ہم نے اپ ڈیٹ دی تھی آپ کو اس اپ ڈیٹ کے مطابق ابھی تک جو مزید چار ہزار پر پر میٹکٹن کے حساب سے سٹیل کا جو ریٹ ہے یہ کم ہو چکا ہے اب دوستو آنے وال دنوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ آنے وال دنوں میں کیا سٹیل کے ریٹ مزید کم ہوں گے اگر مزید کم ہوتے ہیں تو کتنے کم ہوں گے تو دوستو اگر آپ ابھی ڈالر کا ریٹ دیکھیں تو ڈالر کے ریٹ کے حساب سے تقریباً دوست دوستو اناسی روپے آج کا ریٹ چل رہا ہے جو کہ کچھ دن پہلے جو دوستو نوے دوستو پچانوے تین سو سے بھی اوپر تھا نیچے آیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے یہ دوستو پچھتر دوستو اسی کے درمیان پچھلے تین چار دن سے ٹریڈ کر رہا ہے اب جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈالر کا جو ریٹ ہے یہ دوستو پچاس دوستو ساٹھ کی رینج میں آ جائے اب دوستو نیک دوستو چار دن میں تو ہو سکتا ہے دوچار ہزار پر پرمیٹر کے ساتھ سے مزید آپ کو جو ہے کمی دیکھنے کو ملے سٹیل کے ریٹس میں لیکن اگر آپ لانگ ٹرم دیکھتے ہیں تو پھر ڈالر کا جو ریٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوستو دس یا دوستو بیس جہاں پر ایکچول ویسے سٹیل کی پرائز بنتی ہے وہاں پر سریعے کا ریٹ آئے تو بھئی یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ڈالر کا جو ریٹ ہے یہ کہاں پر جاتا ہے اگر تو آپ کے ڈالر سٹیل کا ریٹ ہے اس میں چالی سے پچاس روپے تک کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے پر کلو کے حساب سے اس کے علاوہ دوستو دو فیکٹر اور ہوتے ہیں ایک آپ کی مارکیٹ اور ایک جو ڈیلرز ہیں یا جو سریعہ منفیکچر کر رہے ہیں یا فیکٹری والے ہوتے ہیں تو اگر تو فیکٹری والے انہیں مہنگا مال خریدا ہوا ہے یا انہوں نے راو مٹیریل جہاں زیادہ مہنگا بائی کیا ہوا ہے تو وہ پرڈکشن بھی اپنی بند کر دیتے ہیں جس سے مارکیٹ میں سٹیل ش اور دوسرے نمبر پر جو آپ کی مارکیٹ ہے اس میں ڈیمانڈ کتنی ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے یہ نہ ہو کہ تھوڑا سا سریعہ دوستو سارٹ پر آئے اور لوگ دھڑا تھڑا اس کو بائی کرنا شروع کر دیں اچانک سے ڈیمانڈ بڑھے اور یہ جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو یہ خطرناک ہوتی ہے آپ سب کے لیے خطرناک ہوتی ہے ہمارے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیمانڈ بڑھنے سے فیکٹریز والے یا منفیکچرز جو ہوت دیکھتے ہیں کہ بھئی سٹیل کا جو ریٹ ہے دو سو دس دو سو بیس پر آ جائے تو یہ فیکٹرز مددی نظر رکھنا ہوگی کہ بھئی آپ کے ڈالر کا ریٹ کیا دو سو پچا دو سارٹ تک آتا ہے اور دوسرا منفیکچرز کی کیا سچویشن ہے کیا انہوں نے جو روہ مٹیریل ہے وہ زیادہ ایکسپینسیو بائی تو نہیں کیا ہوا جو لوکلی منفیکچر کر رہے ہیں ان کی کیا سچویشن ہے اسی طرح یہ تمام فیکٹرز جو ہیں ڈیمانڈ کتنی ہیں لوگ کتنی � یہ تمام فیکٹرز دیکھنے کے بعد جو ہے مزید جو ہے سریعہ سستہ ہوتا یا نہیں یہ ڈیسائیڈ ہوگا باقی ابھی تک جو ہے وہ آپ کی ڈیمانڈ بھی کم ہے روہ مٹیریل بھی اتنا زیادہ کوئی مہنگا پرچیز نہیں کیا ہوا میرے حساب سے جو منفیکچرز ہیں انہوں نے اور دوسرے نمبر پر ڈالر تو لیچے آئی رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ بھئی دو سو پچا دو سارٹ تک ڈالر آئے تاکہ پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ کم ہو اور لوگ زیادہ کنسٹرکشن کریں تو دوستو آپ کی کیا رہا ہے کہ ڈالر کرد دو سو پچا دو سارٹ تک آئے گا یا نہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک اپنا کیا رکھیا اللہ حافظ